بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتہ ایم تیکھا آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج ناظرین ماباب جو ہیں اولاد کو پال لیتے ہیں کئی اولادوں کو پال لیتے ہیں لیکن اگر ماباب کا بوجھ کسی اولاد پر پڑ جائے تو وہ اولاد جو اسے ظالم کوئی نہیں ہوتا ہر اولاد کی بات نہیں کر رہی لیکن کچھ بدنصیب اولاد کی بات کر رہی ہیں جو اپنی قسمت میں جہنم کی آگ لکھوا لیتے ہیں ایسے ہی ایک بیٹے نے کراچی میں اپنے بورے باپ کو زندہ جلا ڈالا اور کسور کیا تھا اس کا کوئی کسور نہیں تھا اس بیٹے نے اپنی بیوی کے ساتھ مل کر اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اپنے بورے باپ کو زندہ جلا ڈالا اور یہ واقعہ جو ہے سرجانی ٹاؤن کے لی ایکسٹینشن میں پیش آتا ہے ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ لڑکا جس کا نام بلال ہے اور اس کی بیوی جس کا نام مہنور ہے اس مہنور کے گھر سے پولس کو وہ کپڑا اور وہ ہتھوڑا ملتا ہے وہ کلھاڑی ملتی ہے جس سے اس شخص کے سر پر وار کیے گئے تھے اور اس کا بھیجا سر سے نکل کر پہار آ گیا تھا بڑی ظلم اور تشدد کے ساتھ اس شخص کو مارا جاتا ہے ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ اس شخص کی لاش کو جلائے جاتا ہے کچن میں پھینک دیا جاتا ہے گھر کے اندر سے بدبو کے بھبوکے اٹھتے ہیں ہمسائیوں کو جب بہت زیادہ بدبو اس گھر سے آتی ہے وہ پولس کو شکایت کرتے ہیں پولس گھر کا تعلہ توڑتی ہے حیرت انگیز تو آپ کے گھر کو تعلہ لگا ہوتا ہے جیسے اندر سے تعلہ لگایا ہو اس کے بعد پولس جو ہے گھر کے اندر داخل ہوتی ہے اور اس کے بعد گھر کے اندر بہت ہی خوفناک مناظر ہوتے ہیں جگہ جگہ کون کے دھبے ہوتے ہیں اس کے بعد کچن میں ایک جلی بڑے شخص کی لاش پڑی ہوتی ہے اج جلی اور اس کے بعد اس گھر کی جب تلاشی لی جاتی ہے تو کچھ انہیں ثبوت بھی ملتے ہیں ان ثبوت کی روشنی میں وہ چھاننا شروع کرتے ہیں کہ اس شخص سے آخری کون ملا تھا تو پتہ لگتا ہے کہ اس کا بیٹا اور اس کی بہو جو ہے عید کے روز اس کو ملنے کیلئے آئے تھے اب یہ شخص جو ہے اس کا نام ہے شاہد علی یہ سیکرٹیریٹ میں ملازم رہا تھا پینچن اس کی آتی تھی اور یہ شخص جو ہے یہ اپنے گھر پر اکیلا رہتا تھا اس کی بیوی سے اس کی الہت کی ہو چکی تھی طلاق کے بعد اس کی بیوی نے نمان نامی شخص سے شادی کر لی تھی اور اپنے بیٹے بلال کو لے کر ادھر ہی رہتی تھی یہ شخص جو ہے اکیلا رہتا تھا اس کو پینچن آتی تھی گزر اوقات اس کی اچھی ہوتی تھی اب جب یہ گھر میں موجود تھا تو اس کا بیٹا جو ہے اس کے پاس آتا ہے ملنے کے لیے اور کہتا ہے میں آپ سے عید ملنے کے لیے آیا ہوں عید پہ تو نہیں آسکا عید کے بعد آیا ہوں اچھا یہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ بیٹا اور بہو دونوں ملنے کے لیے آئے دونوں گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں اور داخل ہونے کے بعد گھر کو اندر سے بند کر دیتے ہیں یہ پریشان ہوتا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے اب انہوں نے بتائی ہیں خود اس کے بعد یہ لوگ بڑا ہی خوفناک کام کرتے ہیں بڑی ہی بیدردی کے ساتھ اس کے سر پر یہ کلہاڑی مارتے ہیں اس قدر زور سے کلہاڑی مارتے ہیں کہ اس کا بھیجا باہر نکل آتا ہے اس کے بعد جب یہ خونم خون ہو جاتا ہے تو وہیں پڑے کپڑے سے اس کی بیوی جو ہے اس فرش کو ساف کرتی ہے اور پھر اس کے جسم کو گھسیٹ کر کچن میں لے جاتے ہیں کچن میں لے جا کر اس کے اوپر تیل چھڑکتے ہیں اور آگ اس کو لگا دی جاتی ہے اس کام میں ان کے دو دوست بھی ساتھ چامل ہوتے ہیں ان کے دو دوست ان کے پیچھے پیچھے گھر میں داخل ہوتے ہیں اور اس کے بعد گھر کے دروازے کو بند کر دیا جاتا ہے آخر اس شخص نے اپنے باپ کے ساتھ یہ سلوک کیا کیا کیوں کیا آپ کی ذہن میں آتا ہوگا کہ شاید اس کا باپ الگ رہتا تھا ماں سے الگ ہو گیا تھا بیٹے کا شاید خیال نہیں اس نے رکھا اس بات کا اس نے بدلہ اتارا ہرگز میں یہ ایک لالچی بیٹا تھا اس بیٹے کی شادی ہوتی ہے جلدی کام عمر میں اس کی شادی ہوتی ہے اس کی بیوی ہوتی ہے مہنور مہنور سے اس کے ہوتے ہیں دو بچے یہ دو بچے جو ہے یہ اپنی بیوی کے ساتھ میکے میں رہتے ہیں یعنی کہ یہ جو لڑکا ہے بلال اس کی بیوی اپنے میکے میں رہتی ہے ان کے پاس کوئی گھر گھاٹ نہیں تھا یہ چاہتے تھے کہ ہمارے پاس کوئی چھت ہو ہم کسی جگہ پر رہیں سکون سے رہیں میکے میں میں نہ رہوں پھر یہ پوری پلاننگ کرتے ہیں اس پلاننگ میں یہ اپنے دو دوستوں کو بھی شامل کرتا ہے اور ان دوستوں کو یہ لالچ دیتا ہے کہ میرا باپ جو ہے وہ سیکریٹریٹ کا ملازم ہے اس کو پینچن لگی رہی ہے اس کو تنکھا آتی ہے ہر مہینے یعنی کہ جو بھی پینچن ہے وہ آتی ہے تو تم میری مدد کرو مجھے گھر چاہیے اور تمہیں پینچن کے پیسے ہر مہینے ملتے رہیں گے بے وکوفی کی انتہا یہاں پہ دیکھئے ایک تو انہوں نے جس طرح سے ڈیڈ باڈی کو وہاں پہ چھوڑا یہاں سے بھی ان کی تم اقلی پتہ لگتی ہے کیونکہ ہم جو کہ crime stories کرتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ لاش کو ٹھکانے لگانے کے لیے تو جو criminals ہیں وہ بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں لیکن یہاں پر اس نے اتنی بے وکوفی کے ساتھ وہاں پر ڈیڈ باڈی کو چھوڑا بڑے آسانی سے یہ پکڑا گیا کچھ دن پرانی فوٹیجز جب نکالی گئیں اس پلٹ سے بلڈنگ سے نکلتے ہوئے دیکھا گیا یہ سب چیزیں تو ہوئی آپ کو پتہ ہے اب جگہ جگہ CCTV کیامرہز لگے ہوئے تو وہ بندہ پکڑنا تو بہت بھی آسان ہے اچھا اب کیا ہوتا ہے جناب کہ اس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ جو pensioners ہیں ان کے لیے اب ایک واقعیدہ کانون ہے کہ چھے مہینے کے بعد جا کر آپ کو اپنا بائیومیٹرک کرنا ہوتا ہے تاکہ کئی دفعہ پتہ نہیں لگتا بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ریجسٹر نہیں کرائے جاتا تو اس کے بعد نہیں معلوم ہوتا پیسے آرہے آرہے اب جو pension لینے کے لیجبل ہوتے ہیں وہ یا تو آپ کی بائیپ ہوتی ہے یا پھر وہ بیٹی جس کی کوئی شادی نہ ہوئی اور اس طرح کی کچھ شرائط ہوتی ہے تو ایسے میں اگر بندے کی ڈیتھ ہوگی ہو اور اگر کوئی آکر بائیومیٹرک نہیں کرتا تو پھر اس کے پیسے آنے بند ہو جاتے ہیں اور پھر اگر وہ جا کر اس کو دوبارہ سے on کرا لے تو پھر اس کی جو pension ہے وہ آنا شروع ہو جاتی ہے ایسے میں اس کی کمکلی تھی یا پھر اس کی چلاکی تھی کہ شاید اس کے دوستوں کو نہیں معلوم اور اس نے ان کو یہ جہازہ دیا کہ تمہیں جو ہے یہ پیسے pension کے ملتے رہیں گے اور ساتھ ہی ساتھ اس کو بھی یہ اندازہ تھا کہ مجھے کم از کم گھر ضرور مل جائے گا یہاں پر اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر یہ پوری پلاننگ کی اور اپنے باپ سے ملنے کے لیے آیا اور ہتھوڑی کے بار کے ساتھ اس کو قتل کر دیا اب پولیس جو ہے اسے جب پوری کاروائی شروع کی تو مہنور کا جو گھر ہے میکے کا وہاں سے وہ ہتھوڑا اور خون آلود کپڑا جس پر خون اور چادر تھی جس میں لاش کو لپیٹ کر کچن میں لے جائے گیا تھا وہ کپڑا ملتا ہے اور بیٹا جو ہے وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے اس کو بھی پکل لیا جاتا ہے سارا کنفیشن بھی کر لیتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ کس طرح سے اس نے لالش میں آ کر اپنے باپ کے ساتھ یہ کام کیا انسان کی انسان کا لالش اس کو کہاں تک لے جاتا ہے یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بڑا ہی افسوسناک واقع ہے اس سے پہلے بھی کچھ عرضہ پہلے ہی پوتوں کے خلاف کہ انہوں نے مل کر میرے بیٹے کو قتل کر دیا یہ پانچ جوان بیٹے تھے ان پانچ جوان بیٹوں نے مل کر اپنے سگے باپ کو مار ڈالا اور مار کر اسے دفنا دیا دفنایا بھی کہاں سب سے پہلے اس کو اینٹوں کے بار سے قتل کیا اینٹوں کے بار سے جب وہ مر گیا تو اس کے بعد اس کو جو اینٹوں کی بھٹی تھی اس میں اس نے انہیں دفنا دیا اب دادہ کو جب کافی عرصے تک اپنے بیٹے کا نہیں پتا لگا تو انہوں نے پھر فائی آر پہ ٹوائی اور پہ ٹوائی بھی اپنے پوتوں کے خلاف ان کو شک تھا کیونکہ پوتوں کے حرکات و ستنات کچھ ایسی تھی یقیناً دیکھتے ہوں گے کیا سلوک ہے باپ کے ساتھ اور اس کے بعد جب ان پانچ لڑکوں کو پکڑا جاتا ہے تین ماہ سے یہ آدمی جو ہے یہ غائب تھا اور پھر اس کے والد نے یہ درخواست دی تھی کہ جب ان پانچ لڑکوں کو نے باپ کو غیرت کے نام پر مارا بڑی حیرت ہوتی ہے غیرت کے نام پر ہم نے سنا تھا آج تک لڑکیاں کو مارا جاتا ہے اب باپ کو بھی مارا جاتا ہے اگر باپ کا کوئی غلط کام بھی تھا تو دین سے دوری ہے ہماری ہمارے رب کا بھی کہنا ہے ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے کہ ماں باپ اگر غلط بھی ہو تو ان کا عدب اور احترام آپ پر واجب ہے واجب ہے واجب کا مطلب آپ سمجھتے ہیں پرز کی طرح ہے اور آپ کے ماں باپ اگر کافر بھی ہیں غیر مسلم بھی ہیں تب بھی آپ نے ان کا احترام کرنا ہے اور ان کو انتہائی عزت دینی ہے یہاں تک کہ وہ آپ دین آپ کو دین اسلام کے خلاف چلنے کے لیے نہ کہے تو اس قدر احترام والدین لازم ہے آپ پر اس کے باوجود یہ کہنا کہ غیرت کے نام پر ٹھیک ہے باپ غلط ہوگا باپ کی بہت سی برائیاں ہوں گی مطلب اگر وہ کہتے ہیں تو لیکن کیا آپ منصف بن جائیں گے اپنا کوئی احتساب کرنے والا نہیں ہوگا یہ سب جو ہے ہیلے بہانے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے اور اس طرح کی برائیوں سے گمراہی سے بچا کر رکھے اتا وہ خاتھی حال رکھے گا دو میں یاد رکھے گا اللہ حافظ